کر مسلم لیگ نون کے شیروں اور مسلم لیگ نون کی شیرنیوں آپ سب کو وہ بہن اور بیٹی جس کا آپ نے اتنی محبت سے استقبال کیا ہے اس کی طرف سے بھی دونوں ہاتھوں سے سلام مجھے ایک خوشی ہے کہ میں آج ملک اسد خوکر صاحب کے ساتھ کھڑی ہوں مجھے ایک خوشی ہے کہ میں آج ملک اسد خوکر صاحب کے ساتھ کھڑی ہوں اسد شیرو کل بہت ہفتوں کے بعد اللہ تعالیٰ کے خضل و کرم سے میں چین کی نیند سوئی جب عوام کے لیے پیٹرل کم ہو گیا دیزل کی قیمتیں کم ہو گئیں بہت دنوں بعد چین کی سکون کی نیند آئی اور لہور والوں مبارک ہو انشاءاللہ تعالیٰ مشکل وقت سے گزر آئے ہیں اب انشاءاللہ تعالیٰ آنے والا ہر دن قوم کے لیے اچھی خبریں لے کر آئے گا اچھا سولہ بات سنیں سترہ جولائے کو لہور میں چار سیٹوں پر الیکشن ہیں میں میں جانتی ہوں کہ لہور نواز شریف کا تھا لہور نواز شریف کا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ لہور نواز شریف کا رہے گا لگنے والوں کو خبر ہو کہ سترہ جولائے کو آپ کو یہاں سے مایوس لوٹنا پڑے گا انشاءاللہ لہور والوں میں آج میرے پوری لہور میں ریلی تھی اور پھر ٹھہر جاؤ اور پھر آخری جلسے کے لیے میں نے ابھی ملتان جانا ہے یہاں سے سیدھی میں ائرپورٹ جاؤں گی اور وہاں سے انشاءاللہ تعالیٰ ملتان آج ہمارا آخری جلسہ بارہ بجے کیمپین بند ہو جائے گی آخری جلسہ میرا ملتان میں ہے صبح بارش کی وجہ سے کل ہمیں وہ ریلی کینسل کرنی پڑی لیکن اصد خوکر صاحب نے کہا بارش کی وجہ سے کل ہمیں وہ ریلی کینسل کرنی پڑی لیکن اصد خوکر صاحب نے کہا کہ پی پی ون سکس ایٹ والوں سے ملے بغیر آپ ملتان نہ جانا لہور لہور والوں میں آپ سب کو ایک بہت ضروری پیغام دینا چاہتی ہوں افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پچھلے چار سال لہور یتیم بھی تھا اور لا وارس بھی تھا وہ لاہور جس کو پورے پاکستان سے لوگ دیکھنے آیا کرتے تھے وہ لاہور اگر یہاں پر ایک سال اس نالائق کی حکومت رہتی تو یہ لاہور کو بھی اس نے کھندر بنا کر دم لینا تھا اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ لاہور اب دوبارہ ان لوگوں کے پاس آ گیا ہے جو دن رات ایک کر کے لاہور میں ترقی کے نئے ریکارڈ قائم کریں گے انشاءاللہ شہباز شریف نے دن رات ایک کر کے پنجاب کو سجایا لاہور کو سجایا جگہ جگہ پہ اس کی خدمت کے نشان نظر آتے ہیں کہیں انڈر پاس ہے کہیں اتنی اچھی سڑکیں ہیں کہیں اتنا مطلب وہ کہتے تھے نا کہ شہباز شریف کسی نے ایک دفعہ مزاق کیا کہ شہباز شریف کسی کا موں کھلاؤ تو دانتوں میں گیپ ہو شہباز شریف اس میں بھی پل بنا دے گا لاہور کو ترقی ملنا بند ہو گئی لاہور کو دوائیاں ملنا بند ہو گئی لاہور میں جو صبح صبح پانچ بجے سڑکیں دھونے والے ٹرک آ جاتے تھے مہینہ مہینہ کسی نے کبھی سڑک صاف نہیں کی اور میں لاہور والوں گواہی دیتے ہو نا کہ بکرہ عید کے بعد عید العظہ کے بعد پچھلے چار سال لاہور میں الائشوں کے ڈھیر لگے ہوتے تھے اور اس بار پہلی مرتبہ ہمزہ شہباز نے محنت کر کے چوبیس گھنٹے کے اندر اندر لاہور نہیں بلکہ پورے پنجاب کی سڑکیں سا اور میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں یہ آج لاہور آ رہا ہے الیکشن کیمپین لاہور میں ختم کرے گا تو ذرا لاہور والوں اس سے پوچھنا بنتا ہے نا کہ میں میں تو فخر کے ساتھ آجزی کے ساتھ اپنے بھائی ہمزہ شہباز شریف کے لیے کیمپین کر رہی ہوں وہ ہمارا وزیرِاللہ ہے اس کی کیمپین کر رہی ہوں لیکن اس سے پوچھنا بنتا ہے نا کہ عمران خان تمہارا وزیرِاللہ کہاں ہے آپ کے اوپر جو چار سال کٹھ پتلی بن کے بزدار بیٹھا رہا کسی ایک بھی جلسے میں اس کو دیکھا کیا عمران نے اتنے جلسے کیے کسی ایک بھی جلسے میں بزدار کو دیکھا لاہور کے لیے کچھ کیا ہوتا تو لاہور مو دکھانے آتا نا کسی کو لاہور کو تو یہ بھی نہیں پتا پنجاب کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ وزیرِاللہ بزدار تھا فرہ گوگی تھی یا پنکی پیر نہیں تھی پچھلے دور میں چار سال میں چار سال میں لاہور کی ترقی کے چار سال ضائع ہو گئے لاہور والو اگر یہاں پر نواز شریف کی حکومت ہوتی چار سال تو سوچو لاہور کی ترقی آج کیا کہہ رہی ہوتی سال اس لیے ضائع ہوئے کہ عمران خود سب سے بڑا کٹ پتلی تھا کٹ پتلی نے آگے یہاں پر بزدار کو کٹ پتلی رکھا ہوا تھا اور سنتے جاؤ اور سر دھنتے جاؤ کہ بزدار نے آگے فرہ گوگی کو رکھا ہوا تھا فرہ گوگی نے آگے ابراہیم مانکہ کو رکھا ہوا تھا ابراہیم مانکہ نے آگے بشرا پیرنی کو رکھا ہوا تھا اس لیے آگے کہ لاہور اور پنجاب کی قسمت کس کے ہاتھ میں تھی تب ہی تو لاہور کا یہ حال ہوا تب ہی تو پنجاب کا یہ حال ہوا لاہور کی سڑکے کورے کورے کے ڈھیر بن گئے لیکن آج میں سوال کرنا چاہتی ہوں آج تو عمران خان بزدار کے لیے ووٹ نہیں مانگ رہا نا آج وہ کس کے لیے ووٹ مانگ رہا ہے تھہر جاؤ امران آج لاہور میں جب آئے گا کس کے لیے ووٹ مانگے گا اس کے لیے ووٹ مانگے گا جس کو وہ پنجاب کا سب سے بڑا دکھو کہتا تھا میری بات یاد رکھنا یہ شیر اور بلے کی جنگ نہیں ہے یہ مسلم لیگ نون اور تحریک انصاف کی جنگ بھی نہیں ہے یہ جنگ ہے لاہور کی ترقی کی پنجاب کی ترقی کی جو ہم چھین کے ان سے لیں گے انشاءاللہ آپ کو جب آپ کو شہباز شریف نے آپ کی خدمت کے لیے جب میٹرو بس بنائی تو یہ میٹرو بس کو جنگلا بس کہتا تھا اور پھر تھوک کے چاٹا وہی جنگلا بیس اس نے پشاور میں بھی بنائی جب اس کو پتا چلا خود تو کبھی تیل اور پیٹرل کی قیمتیں کم نہیں کی اس کو پتا چلا کہ شہباز شریف قیمتیں کم کرنے کا اعلان کرنے والا ہے تو جلدی جلدی زیادہ سیانہ بنتا تھا ٹی وی میں آکے کہتا ہے شہباز شریف قیمتیں کم کرو اوہ بھائی چار سال عوام پر مہنگائی کے طوفان توڑتے رہے ہو تمہارا قیمتیں کم کرنے سے کیا تعلق ایک اور بات بتا دوں لاہور ایک اور خوشخبری بتا دوں نواز شریف صاحب نے مجھے آج کہا نواز شریف صاحب نے کہا کہ اگر اسی طرح عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں کم ہوتی رہیں تو دو ہفتے بعد پھر پیٹرل اور ڈیزل کی قیمتیں نیچے آئیں گی میرے ساتھ وعدہ کرو کہ سترہ جولائی کو گھروں میں کوئی نہیں بیٹھے گا سترہ جولائی کو نکلو گے اپنے دوستوں کو لے کر بہنوں کو لے کر ماں کو لے کر بیٹیوں کو لے کر بزرگوں کو لے کر نوجوان بھی نکلیں گے میری ماں بہنیں بیٹیاں بھی نکلیں گی اور کس پر مہور لگاؤ گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ شیر پر مہور لگاؤ میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ شیر ایک دن بھی آرام سے نہیں بیٹھے گا جب تک آپ کی زندگیوں میں بہارے واپس نہ لے آئے پی پی ون سکس ایٹ والوں آپ کا جذبہ بتا رہا ہے کہ سترہ جولائی کو ون سکس ایٹ میں شیر دھاڑے گا انشاءاللہ وعدہ جنگ سمجھ کر نکلو گے شیر پر مہور لگاؤ گے اسد کو جتاؤ گے نواز شریف سے وفا نبھاؤ گے تو انشاءاللہ تعالیٰ نواز شریف بھی اور ہم سب بھی مرتے دم تک لہور سے وفا نبھائیں گے تو انشاءاللہ trave